اسلام علیکم جی ہم لوگ آئے ہیں سویزر لینڈ میں ہوم آف چوکلیٹ پہ سویزر لینڈ کی چوکلیٹ ساری دنیا میں مشہور ہیں سب لوگ جانتے ہیں یہاں پہ چوکلیٹ کیسے تیار ہوتی ہیں یہ انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہوا ہے پھر یہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کی چوکلیٹ سی ہمیں ٹیسٹ کرواتے ہیں آئیشہ ہم کدھر آئے ہیں کدھر آئے ہیں چوکلیٹ کے پاس ہیں یہ ہوم آف چوکلیٹ ہے کیا ہے یہ چلیں جی چوکلیٹ ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں یہ آگئے ہیں جی ہم اندر لینڈ ہوم آف چوکلیٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوکلیٹ اوپر سے گر رہی ہے یہ انہوں نے کیا کمال کی چیز بنائی ہوئے اتنی زیادہ چوکلیٹ ساری دیں یہاں پہ اور یہ ریل ہے وہ فیک نہیں ہے باقی اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ہمارا چوکلیٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے یہاں پہ ہم سکین کریں گے ابھی یہ ٹکٹس ہیں ہمارے پاس تین سکین کر کے اندر جائیں گے اور اندر جا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ایشہ جی آپ کیا سن لینے ہیں یہ آڈیو گائیڈ ہے جی جس پہ لینڈ میں ہو آپ نے پہلے سکین کر لینا ہوتا ہے اس کو اور یہ انگلیش میں بھی اپکان کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں اور اندر کیا کیا ہے یہ بوٹینک بوٹنی یہ ملیب ڈیفرنٹ قسم کی ٹریز ہیں جہاں سے ڈیفرنٹ قسم کی چوکلیٹس نکلتی ہیں جہاں پہ یہ بناتے ہیں چیزیں یہ اس کا ساری ڈیٹیل یہاں پہ لکھیں میں زیادہ شوٹ ہی کروں گا اس کو تاکہ ہم زیادہ ککلی اس ٹور کو کمپلیٹ کر لیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد آگئی یہ ایک اور درخت ہے اور اس پہ جو پھل لگے ہوں ہیں ان سے چوکلیٹس تیار ہوتی ہیں یہ سی سے بھی تیار ہوتی ہے کوبو کچھ یہاں پہ آ رہا ہوگا ہمارے پاس یہ فلاورز اینڈ پوڈز جو جو چیز بھی چوکلیٹس کے اندر یوز ہوتی ہے یہاں پہ وہ سب ہمارے پاس ہے اور اسی طرح یہ ایک درخت آپ دیکھ سکتے ہیں سوزر لینڈ کی چوکلیٹس تو ساری دنیا جانتی ہے کہ مشہور ہیں اور پوری دنیا میں جو ٹریولنگ میں خاص ہو اور پہ ائرپورٹس میں یا کہیں بھی آپ ہوں تو آپ سوز چوکلیٹس ہی بائی کرتے ہیں یہ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ اس کی یہ ویڈیو فارم ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیسے بن رہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اوپر سے کس طرح سے درختوں سے اتارتے ہیں پھر آگے کیا کیا پروسس ہوتا ہے یہ سارا ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب آگے چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ویڈیوز چل نہیں ہے کہ کس طرح سے اتارتے ہیں پھر کیسے اس کو ٹوکریوں میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں اور پھر آگے کیا کیا پروسس ہوتا ہے چوکلیٹس بننے کا آجو آئیشہ یہ دیکھیں یہ اس کا اندر کے حصہ ہے چوکلیٹ ہسٹری یہ چوکلیٹ کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے پانچ ہزار سال پرانی مطلب یہ چوکلیٹ جب دریافت کیسے کیسے تھے جب پہلی دفعہ بنائی گئی اچھا آپ کا فون ہے چلیں اچھا آجائیں اور یہ وہی اسی طریقے سے سارا پروسس دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اس ساتھ ہسٹری لکھی ہوئی ہے یورپین ورکنگ کلاس واو آئیشہ دیکھو بٹرفلائیں کدھر ہے اچھے لگ رہی ہے نا آپ کو چلیں جب آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں انہیں آرٹیفیشل چیزیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں جو جو بھی اس پروسس میں چیزیں درکار ہوتی ہیں یہ اندر ہم ایک اور روم میں آ چکے ہیں یہاں پہ سارا پروسس بتایا جا رہا ہے اور یہاں پہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں دکھائی بھی جا رہی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھتا ہے یہ پروسس چل رہا ہے جیس کا چوکلیٹ کو بنانے کا یہ اس کے اندر دیکھیں آپ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی چوکلیٹ چوکلیٹ مٹھیریل جو ہے پھر اس کو ڈیفرنٹ شیفز میں ڈیفرنٹ اس کے اندر فلیورز ایڈ کر کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ اس کے بعد پھر اس کو آئی تنک فریز کرتے ہیں فریز کرنے کے بعد وہ اپنی اصل فارم میں آتی ہے یہ ہے جی چوکلیٹ کی تیاری کا پروسس یہ انہوں نے لکھا ہے کہ بیفور نائنٹین ہنڈرڈ انیس سو سے پہلے یہ مطلب اس طرح بنتی تھی اتنے بڑے بڑے چیزیں ہیں بہت اس طرح لگ رہے ہیں کچھ نہیں کچھ دیکھیں پکنی ہیں کیا ہو رہا ہے لمبے پروسس سے زائر ہے پھر اس کے بعد یہ انیس سو سے انیس سو پچاس کے دوران یہ تھا اس دوران کے بنتے ہوئے کی تصویریں ہیں یہ فیکٹریز کی اور یہ ہمارے سامنے چوکلیٹس ہیں اس وقت اس طرح کی چوکلیٹس ہوتی تھی آج بھی ہیں اس میں کچھ ایسی ہیں جو ہمیں ابھی بھی مل جاتی ہیں لیکن یہ نائنٹین ہنڈرڈ اور نائنٹین ففٹی کے دوران کی یہ نائنٹین ففٹی سے نائنٹین ایٹی میں یہ دیکھیں پروسس یعنی کہ زیارہ زیارہ دنیا موڈرن ہو گئی ڈریسز چینج ہو گئی مشینری نہیں آگئی پیچھے ہیوی مشینری تھی اب ذرا لائٹ ویٹ مشینری اس کی رسبت ذرا لائٹ ویٹ ہے اور یہ چوکلیٹس ہیں جو نائنٹین ففٹی سے نائنٹین ایٹی کے دوران جیسا کہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آئی اور اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں اب آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں اس میں اگلا جو پروسس ہے وہ ہے نائنٹین ایٹی سے آج تک یعنی چوڑے نائنٹین ایٹی کے بعد کا ہی دیکھیں مشینری کتنی نارمل ہو گئی اور یہ آج کے دور کی چوکلیٹس جو کہ ہمیں ہر جگہ مل جاتی ہیں عیشہ آپ کو بیٹا اس میں سے کونسی چوکلیٹ پسند ہے عیشہ آپ کو کونسی چوکلیٹ پسند ہے اچھا بنا لیں بنا لیں پکچر بنا لیں یہ جی چوکلیٹ کی پکچر بنا رہی ہے اپنے طرف سے اس کے ہاتھ میں وہ گائیڈ ہے آڈیو گائیڈ جس کو اس نے کیمرا بنایا ہوا اچھا یہاں پہ ہے جی فائنل پروسس کی چیزیں کہ اس میں یہ بٹر یوز ہو رہا ہے ملک پاوڈر ہو رہا ہے پھر وہ چوکلیٹ کا مٹیریل ہو رہا ہے پھر یہ شگر ہے جو جو چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں سب کچھ جو ہمارے پاس آڈیو گائیڈ ہے ساتھ اس میں سب کچھ ہمیں سنائی دے رہا ہے لیکن وہ بھی عیشہ ہی یوز کر لی ہے اور اس کے بعد پہ اس سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور اب یہاں پہ آگئے چوکلیٹ کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی ہوں گے یہ ڈیفرنٹ فلیورز ہیں چوکلیٹ میں کیا کے لئے ہو رہا ہے اور ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹیسٹ ہے یہ چوکلیٹ بالکل فریش چوکلیٹ بن لیا ہے اگر اب اس کے غور سے دیکھیں تو آپ کو فیل ہو گا اور آپ اس کو یہاں سے لے کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ چوکلیٹ کیا ٹیسٹ ہے اور یہاں پہ یہ ایک اور فلیور ہے چوکلیٹ کا جب سے اتنا اوپر دیکھیں یہ بن رہی ہے اور یہ لوگ یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں سپونز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہر سپونز کے اوپر یہ دیکھیں پیک ہوا ہوا ہے لب ہائیجین کے اتنا خیار رکھا جا رہا ہے یہاں پہ ساٹھ ٹیشوز پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آئیشہ ادھن آئیں چوکلیٹ ٹیسٹ کر کے دکھائیں ہمیں پلیس یہ لیں پکچر بعد دیں ادھر آئیں یہ چوکلیٹ نکالیں یہاں سے ادھر آئیں یہ پکڑیں اس کے آگے کریں چلیں اب اس کو ٹیسٹ کریں چوکلیٹ کیسی ہے اچھا آپ نے نے ٹیسٹ کرنی چلیں میں کر لیتا ہوں اب ہم یہاں پہ چوکلیٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ہم نے سپون لیا اور یہ یہاں پر چلیں جی اب ہم نے اس کو ٹیسٹ کر لیا بہت مزے کیا اور یہ دوسرے سائٹ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں وہ تو وائٹ چوکلیٹ تھی یہ ہے براؤن چوکلیٹ کیا کمال کا ٹیسٹ ہے یہ لو میں بھی تم بھی چک کرو لاؤ بہت مزے کی ہے اور یہ آگے ایک اور فلیور بھی ہے آج اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں لاؤ یہ ایک اور فلیور ہے جی اس کو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ بھی بہت ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ ڈسٹ بین ہے یہاں پہ ہم نے اس کو پھینک دیئے ہیں ایشے بیٹا آپ بھی ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو چاہیے یہ ڈیفرنٹ جو ورائٹیز ہوتی ہیں چوکلیٹس کی اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ کس چوکلیٹ میں کیا کیا چیز ہیں ورائٹیز آف ٹاک چوکلیٹس یہ اگین اس کا پروسس یہ سارا کہ اس میں کیا کیا کچھ یوز ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ سامنے وہ دکھا رہے ہیں بنا رہے ہیں ویڈیو ہے یہ اور یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ قسم کی چوکلیٹس ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے جو ہم نے ٹیسٹ کی تو وہ لیکویڈ فارم میں تھی اور ابھی ہم یہ پروپر یعنی تیار ہو کے آ رہی ہے ہمارے پاس ہاتھ نیچے کرتے ہیں چوکلیٹ ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں آگی چوکلیٹ ریڈی چوکلیٹ اسی طرح یہ دیفرنٹ یہاں پہ سلیورز ہیں جس کے لیے آپ ہاتھ کریں گے وہ چوکلیٹ آپ کے پاس آ جائے گا دوسرے سارے سے بھی کوئی چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں گی یہاں پہ ہم چیک کریں گے اس کو پر لکھا بھی ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ہے نٹس ہیں ملک ہیں کس کے اندر ملک نہیں ہے یا نٹس نہیں ہے یہ جو بھی چیز ہے یہ سب کچھ لیچے اس کے انگریڈیٹس لکھے ہوئے ایک اور ٹرائے کر لیتے ہیں واہ کیا بات ہے جو یہ جی ایک آگے روم ہے اس کو بجے خود نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہے وہی پروسیس ہی دکھا رہے ہیں درہا ڈاک روم ہے اور یہ ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز اس میں چلنی ہیں اب ہم اس سے آگے جاتے ہیں یہ جی اس کا فائنل ایریا ہے یہاں پہ پروسیس چوکلیٹس پیکنگ کے اندر جتنی مرضی آپ یہاں سے کھائیں اٹھائیں کوئی پابندی نہیں ہے فری کی چوکلیٹس ہیں اور یہ جہاں پہ پکچرز ہیں آٹوی لیکن یہ وہ اس کے ساتھ ہے گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہوتی ہے آپ لیتے ہیں اور پھر آپ کو اس کی ایمیل آجاتی ہے یہ آپ کی آئر کوٹ سکین کر سکتے ہیں اور یہ ہیں جی چوکلیٹس یہاں پہ ان کے ساتھ نام بھی لکھے ہوا ہیں فلیور بھی لکھے ہوا ہیں اور یہاں سے آپ جتنی چوکلیٹ چاہیں کھا سکتے ہیں پتہ نہیں فلیور کون کون سے ہیں مجھے کیونکہ خود ان کا آئی ڈیا نہیں ہے لیکن چلیں کوئی ٹرائے کرتے ہیں ایک دیجئے ٹرائے کر لیتے ہیں اور اس پہ لکھا بھی ہوگا کہ اس کے اندر کون کون سا مٹیریل ہے انگریڈینٹس کیا ہیں 60% کا کاو ہے اس میں 70% ہے اور چلیں دی یہاں پہ ہم اپنے سٹور کو انڈ کرتے ہیں اگر اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو میں یہ آپ کو بھی کھا دوں گا یہ اوہرال آپ اس کو دیکھ چکے ہیں یہ جب آئیشہ جان سے اپنے چوکلیٹس کلیکٹ کر رہی ہے اور آئیشہ کو کون سی پسند ہے چوکلیٹ لے لیں میرے بیٹے جو جو پسند ہے لے لیں یہاں سے ٹھیک ہے آگے آ جائیں آگے آ جائیں بیری گوڈ اوہ آئیشہ نے اتنے ساری چوکلیٹس کی کٹھی کر لی ماشاءاللہ یہ جی یہاں پہ ابھی ہم اپنے ٹکٹ سکین کریں گے یہ دیکھیں اور یہاں سے ملے گا آئیشہ کو سپیشل گفٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بال چلی یہاں سے یہ چلتے 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 آگے چلیں آئیشہ جائیں اپنا گفٹ لیں جائیں آئیشہ آگے جائیں آپ کے لئے گفٹ آنے لگیا آپ کے لئے چوکلیٹ آئے گی آبی آہ 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 موسیقی